اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہمارے پاس آج یہ ایک کاٹر پیلر کا ٹیلی انڈلر ہے جس کو ٹیلی سکوپ لوڈر بھی بولتے ہیں اس میں کچھ پرابلم ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کا حال بھی آپ کو بتاتے ہیں تو چلتے ہیں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں اس کو تو یہ اس کو بوم لفٹ بھی بولتے ہیں ٹیلی سکوپ لوڈر بھی بولتے ہیں لیکن ایکچولیس کا جو نام کمپنی کی طرف سے ہے وہ کٹر پیلر کا ٹیلی انڈلر اس کو بولا جاتا ہے اس میں آپ کو اس کو فور لفٹ لفٹر کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو سکٹ سٹیر لفٹر کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کے جو یہ آگے فرنٹ پہ جیک ہے وہ کام نہیں کرتے جیک کے بغیر آپ اس کا لوڈ زیادہ دور تک نہیں لے جا سکتے کیونکہ وہ انبیلس ہو جاتا ہے جیک لگانے پڑتے ہیں تو اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا اس کا علاج بھی اور اس کا ایک آسان سا ٹوٹکا بھی بتاتا ہوں کہ اگر کبھی آپ کے ساتھ جاری چلاتے ہوئے ایسے مسئلہ ہو جائے تو آپ اس کا فوری طور پہ کیا حال کر سکتے ہیں تو اس میں یہ تینوں بٹن اس کے اوپر والے کام نہیں کر رہے ایک اس کو بیلنس کرنے کے لیے ہوتا ہے وہ بھی نہیں کرتا اور نیچے دو جو بٹن ہے اس کے لیفٹ رائٹ کے جیک کے لادہ لاد ہوتے ہیں وہ دونوں بھی کام نہیں کر رہے یہاں پہ یہ اس کا سنسر لگا ہوتا ہے اس کے آگے یہ پٹی یہ جب پورا بوم کلوز ہوتا ہے تو یہ اس کو شو کرتا ہے کہ بوم کلوز ہو گیا وہ جیک اس وقت تک کام نہیں کرتے جب تک یہ آپ کا پورا جیک واپس جڑا ہوا نہیں ہوتا بوم اس کا کلوز ہونا چاہیے یہ دونوں آپس میں ملے ہوتے ہیں ابھی اس مشین میں مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اس کا جیک کلوز کرتے ہیں تو یہ پورا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ٹچ ہونے کے بعد جب ہم وہ لیور کو چھوڑتے ہیں تو یہ تھوڑا سا واپس نکل جاتا ہے جو کہ ایکچول پرابلم جیک کے اندر ہے تو وہ بہت لمبا قیم ہے اس کے لیے اس کا پورا بوم کھولے گا آپ کو میں آسان سال بتاتا ہوں یہ جو اس سنسر پر وائر آ رہا ہے یہ سنسر پر جو چار وائر آتی ہیں میں ایک بلیک کلر کی اور ایک بلو کلر کی آپ نے اس بلیک اور بلو کلر کو وائر کا چھوڑا سا ٹکڑا لے کے آپ اس میں لوپ کر دینا ہے یہ لوپ کرنے سے آپ کا یہ سنسر بائی پاس ہو جائے گا سنسر بائی پاس ہونے کی صورت میں آپ کا بوم کھلا ہوگا بند ہوگا آپ کے یہ جیک کام کریں گے اس کو آپ یہاں سے جہاں سے یہ بوم شروع ہوتا ہے بوم اوپر اٹھا گئے یہاں پر بھی اس کے گریپ لگی ہوتی وہاں سے بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سامنے سے بھی کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ یہ کام کرنا شروع ہو گیا یا نہیں تو یہ آپ کے سامنے ہیں آپ یہ دیکھیں ابھی ہم اس کو یہ جیک اس کے اوپر نیچے جا رہے ہیں دونوں نیچے جا رہے ہیں اوپر نیچے دونوں آتے ہیں اس کا تھوڑا سا اثر پڑتا ہے اس کا سیفٹی پیار پر کیونکہ اگر کبھی آپ کا بوم کھلا ہوگا آپ اپنے وزن اٹھایا ہوگا آگے دس مطلب آر دس میٹو بوم آپ کا باہر ہے اور آپ جیک دبائیں گے تو وہ جیک جائے گا تو اس میں اس کے گرنے کا خطر ہوتا ہے اس چیز سے اتیار کرنا ضروری ہے باقی جو ہے اس کا یہ وقتی طور پر آپ کا کام چلتے گا بعد میں آپ اس کا جو دیال کر سکتے ہیں آپ حرام سے کر سکتے ہیں اب یہ اس کا آپ دیکھیں یہ دونوں جیک واپس کلوز بھی ہو رہے ہیں حالانکہ بوم آگے باہر کھلا ہو رہا ہے یعنی کہ وہ سنسر اس کا کام کرنا چھوڑ گیا ہے ابھی میں یہ دیکھیں یہ اس کا لیول بھی برابر ہونے شروع ہو گئے یہ اوپر والے بٹن سے اس کا لیول لیفٹ رائٹ دونوں سائٹوں پہ اگر کسی کچھ نہیں جیگہ پہ آپ کھڑے ہو تو آپ اس کو لیول برابر کر سکتے ہیں یہ سامنے اس کے اوپر یہ دیا گیا ہوتا ہے اس کو دیکھیں یہ لیفٹ رائٹ دونوں سائٹوں پہ جا رہا ہے باقی اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے لیے اس کے اچھی ویڈیوز دوبارہ بناتا ہوں